دوستو اگر آپ بھی شمنگل اور محمد شمی کو مہان کھلیڈی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت سے ہر کے بعد دیویڈ وارنہ نے دیا شمنگل اور محمد شمی پر دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ونڈے سیریز کا پہلا میچ اور بھارتی ٹیم جیت گئی ہے اس میچ میں ہر کے بعد دیویڈ وارنہ نے شمنگل اور محمد شمی کی جمکر تعریف کی ہے اس دوران انہوں نے دونوں کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جن کو سن کر آپ بھی جھوم اٹھیں گے تو آخر کار دیویڈ وارنہ نے ہر کے بعد شمنگل اور محمد شمی کو لے کر کیا بیان جاری کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کے جیت کے ہیرو کون رہے شمنگل محمد شمی یا پھر کوئی اور اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جل سکے آپ کو بتائیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کا پہلا ونڈے میچ آج محالی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے گین باجی کرنے آئی اور آسٹریلیا کی ٹیم کو ماتر 276 رن پر 50 اوور میں آلاؤڈ کر دیا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اتری بھارتی ٹیم کے طرف سے گل اور ریتراج گائے کوار نے شتکی ساجداری کر کے بھارت کو مجبوط شروعات دلائی اور دونوں پر لے باجوں کی توپانی پانی کے چلتے بھارتی ٹیم کو فائدہ ہوگا اور بھارت اس میچ کو جیت گئی ازوران شمنگل اور محمد شمی جیت کے ہیرو رہے جہاں محمد شمی نے پانچ وکٹ لیے ایسے میں بھارتی ٹیم سے ہر کے بعد ڈیویڈ وارنر کا سنسنی بچا دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں ڈیویڈ وارنر نے بیان دیتا ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو جیت کے لئے ہر دکشو پامنا ہے بھارتی ٹیم نے جس پرکار سے اس میچ میں شاندار پردوشن کیا ہے اس کے تعریف ہونی ہی چاہیے حالکہ یہ میچ بلکل بھی ایک طرف نہیں تھا لیکن جس پرکار سے بھارتی ٹیم کے خلانیوں نے بہتر پردوشن کر کے میچ کو ایک طرفہ بنایا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے مجھے معلوم ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس میچ میں شروعات کا پھر زیادہ شاندار ملی تھی لیکن جس پرکار سے ہم نے میچ میں پکڑ بنائی تھی اس کے بعد بھارتی ٹیم نے جو شاندار واپسی کی ہے اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے بھارتی ٹیم کے لئے محمد شمی نے شاندار گنباجی کی ہے انہوں نے اپنی شاندار گنباجی کے جریعے بتا دیا ہے کہ وہ بھارت کے سب سے مہان گنباجیوں میں سے ایک ہیں ان کو کسی بھی پرچہ کیا وشکتہ نہیں ہے جس پرکار سے جس پرکار سے جس پرکار اور محمد شمی نے بہتر گنباجی کر کے اپنی جگہ ورل کپ کی ٹیم میں پکڑ کر ڈالی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے یہ بھارتی ٹیم کے لئے محمد شمی نے جو گنباجی کی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے تھی جس کی تعریف میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لئے شمی نے بہتر بھارتی بھارتی کر کے دکھایا کہ وہ بھارت کے سب سے بہترین کھلاری بنتے جا رہے ہیں ہماری ٹیم میں بلکل آسان لکش نہیں دیا تھا لیکن بھارتی ٹیم کے بھارتی بھارتیوں نے اس لکش کو آسانی سے حاصل کر لیا شمان گل نے بہترین بھارتی 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 کرتے ہوئے دکھایا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لئے ان کا یوگدان سب سے خاص ہے گل بھارتی ٹیم کے مکھے کھلاریوں کی گیر موجودگی میں بہتر پدرشن کر کے آئے ہیں اور جب آپ کی ٹیم کے مہتپون بھارتی بھارتی ٹیم میں نہ ہو تو ان کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ایسے میں شمان گل نے اس ذمہ داری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور سب کو پرباوت کیا ہے انہوں نے اپنے گھر میں کھیل کر ایک بات اور اس پشٹ کر دی ہے کہ بھارت میں ان کو پریشان کرنا بہت مشکل ہے نسمہ گل اور محمد شمی بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو میرے انسار رہے ہیں تو دوستو محمد شمی اور شمان گل کے بہترین پردرشن کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد